سب سے پہلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز اسوسییشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کی آزادی پر جو پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تو وہ اس کوشش کے سامنے ڈٹ گئے ہیں انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کوششوں کے خلاف مضامت کی ہے آج پھر انہوں نے مضامت کی ہے بالکل ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے انہوں نے مضامت کی ہے اور جو پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریکمیلیٹری ایتھارٹی کی طرف سے ایک جو غیر جمہوری اور غیر آئینی انداز میں ایک پابندی لگائی گئی تھی کوڈ پروسیڈنگز کی رپورٹنگ پر اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف جو آپ نے قانونی راستہ اختیار کیا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے آپ نے اس پہ ایک آئینی درخواست ہے لیکن آج جب جسٹس موسن افتر کیانی صاحب کی کورٹ میں احمد فراد کی بازیابی کا جو مقدمہ ہے تو اس کے دوران میں نے جسٹس موسن افتر کیانی صاحب کو یہ بتایا کہ پیمرہ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت یہ جو آپ ریمارکس دے رہے ہیں یا آپ کی طرف سے جو حکومت کے نمائندوں کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگلی پیرنگ میں ان کا جواب لے کے آئیں تو میں نے جج صاحب سے پوچھا جی کہ کیا اب ہم آپ کے یہ جو ریمارکس اور سوالات ہیں ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سے ہم جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہوں گے اور خاص طور پر جو احمد فراد کا جو کیس ہے جس کی ہم لائیو سٹریمنگ کروائیں گے یعنی کہ اب وہ لائیو جائے گا تو جسٹس موسن افتر کیانی صاحب نے جو کہا ہے وہ آپ سب کے سامنے کہا ہے تو ان کے کوٹ میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پیمرہ کا حکم نامہ ہے وہ غیر قرونی اور غیر آئینی ہے تو اس وقت ہم سب یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی امارت کے سامنے کھڑے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے ایک آئینی ادارہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نہ صرف اس کے خلاف بلکہ پوری جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے میڈیا کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے میں نے جسٹس موسن افتر کیانی صاحب کو بھی یہی کہا کہ جب سے آپ نے یہ رمارکس دیا ہیں اس کیس میں تو اس کے بعد سے حکومت نے پیمرہ کے ذریعے میڈیا کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے تو حکومت جو ہے اس نے ایک طرف عدلیہ کے خلاف جنگ شروع کر دیا ہے پارلیمنٹ کو عدلیہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف میڈیا کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے دلارے ہیں بلکہ پنجاب سمبلی سے بھی ایک قانون منظور کیا گیا ہے جس کو کہ اس موجودہ حکومت کی جو اتحادی جماتے ہیں اور ان کے اپنے بہت سے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو ساری مجموعی صورتحال ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو حکمران طبقہ ہے اس نے عدلیہ اور میڈیا کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا ہے تو ہم نے ہمیشہ سے جب بھی عدلیہ کی ازادی پر حملہ کیا گیا ہے ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا ساتھ دیا کیونکہ ہم آئین اور قانون کی حکدانی پر یقین رکھتے ہیں اور جب بھی میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی تو ہم نے جو اپنی ازادی ہے اس کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ رپورٹرز اسوسییشن نے جو پٹیشن دائر کی ہے یہ ایک آئینی اور قانونی جنگ کا حصہ ہے اور اس وقت ہم جو اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ بھی دراصل ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ کو جوڈیشری اور میڈیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی پلیز جب آپ لوگ آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ میڈیا کی ازادی کے سب سے بڑے علمبردار بن جاتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو حکومت ملتی ہے جب بھی آپ کو حکومت ملتی ہے حکومت میں آتے ہی آپ تین مہینے پورے نہیں کرتے اور آپ میڈیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیت تو پلیز آپ ایسا نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ جو آپ سے پچھلی حکومت تھی اس کے زوال کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس نے عدلیہ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ محاضرائی کی اداروں کے ساتھ محاضرائی کی اب آپ بھی اسی حکومت کے راستے پر چل رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا چلن نہ بدلا تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو آپ سے پچھلی حکومت کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی حمد اور توفیق دیا ہے کہ ہم نے جو پچھلی حکومت تھی اس کے خلاف بھی مضامت کی تھی اور ہم اب آپ کے خلاف مضامت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ دوبارہ اپوزیشن میں آئیں گے تو مجھے پتا ہے کہ دوبارہ اگر اگر اگلیہ اور میڈیا کے خلاف کسی نے اعلانیں جنگ کیا تو آپ اس وقت جب ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے پھر ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا احمد فرہاد ہے ان کی جو ایک نظم ہے مسل پرسنس کے بارے میں اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے ناراض تھے اور اس کے بعد پھر جو ازاد کشمیر میں جو عوامی حکومت کے لیے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی اس کی لیے وہ سپورٹ کر رہے تھے تو ان کو جس کسی نے بھی اٹھایا ہے اس نے سمجھا کہ ایک عام سا کشمیری شاعر ہے اس کو اٹھا لو اس کے پیچے کوئی نہیں آئے گا تو اس کو اٹھا لیا اور جو اس کی نظم تھی وہ اس کو انہوں نے سچا ثابت کر دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خطشہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کو ہم نے رہا کر دیا تو یہ جا کے بتائے گا کہ مجھے کس نے اٹھایا اور پھر ہائی کورٹ میں مسئلہ بھی جو ہے وہ زیر سمات ہے تو اگر یہ آج اس کو پیش کر دیتے تو یہ مسئلہ یہیں بھی ختم ہو جاتا تو انہوں نے پیش نہیں کیا تو بات نکلی ہے تو اب دور ترک جائے گی اب صرف یہ احمد فرحاد صاحب کی بازیابی کا مسئلہ نہیں رہا یہ بقول جسٹس موسن افضر کیانی صاحب کے یہ پاکستانی قوم کی بازیابی کا مسئلہ ہے تو اب یہ جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو یہ اب صرف ایک فرد کی بازیابی کا مسئلہ نہیں ہے یہ جائج صاحب کہتے ہیں اب ہم نے پوری قوم کو بازیاب کرانا ہے یعنی کہ جائج صاحب کی خیال میں پوری قوم جو ہے اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے یا رغمال بنایا ہوا ہے اور اس پوری قوم کو بازیاب کرنا تینکیو سیر شکریہ